بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آج کہ جی کنٹرول ان ڈیمانڈ اینڈ کنٹرول ان سپلائی ہم کیسے معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا کنٹرول ان ڈیمانڈ یا کنٹرول ان سپلائی معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جانا ہوتا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں ٹھیک ہو گیا ڈیلی ٹائم فریم میں جا کے ہم نے اپنے زون مارک کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو مرکیڈ جہاں پہ بھی ہوتی ہے اس سے اوپر جو ہے ہائے رہائی کا ہم زون مارک کرتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے ہم نے لوہر لو کا زون مارک کرتے ہیں یہ ہم نے دو قسم کے زون مارک کر دی ہیں ایک جو یہ جو گرین کلر کے ہیں یہ لوہر لو ہے یہ ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے ہائے رہائی کا ہم نے زون مارک ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کنٹرول ان ڈیمانڈ جا کنٹرول ان سپلائی کیسے چیک کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں جی مرکیٹ جہاں سے ہو کے اب یہاں نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا میں اس کو زوم کر لوں ٹھیک ہو گیا تاکہ میں اچھی طرح سے سمجھا لیں یہ دیکھیں جی اب کیا ہوا ہے یہاں سے مرکیٹ اوپر اٹھ کے گئی ہے آگے زون کو جو ہے نا پیچھے زون پڑا ہوا تھا ٹھیک اسی ریجیکٹ ہو کے نیچے آئی ہے ھیک ہے اب یہاں سے پھر جوے نا یہ مرکیٹ اوپر گئی ہے ریجیکٹ ہو کے نیچے آگیا ہے پھر اوپر گئی ہے پھر اسی زون سے ریجیکشن ملی ہے پھر نیچے آئی ہے پھر اب اوپر گئی ہے ریجیکشن ملی ہے ٹھیک ہو گیا ترdeath ریجیکشن کا باری ہے اس کی نسل میں کیا ہوتا کیا ہے اب یہاں پہ مرکیٹ یہاں سے جب اٹھی تھی تو یہ کنٹرول انڈ ڈیمانڈ تھا یہاں سے لے کر یہاں تک کنٹرول انڈ ڈیمانڈ تھا ہمارے پاس اس کے دوران کنٹرول انڈ جو بھی سیل کیلت رہی ہوتی ہم نہیں لے سکتے اب یہاں پر ریجیکٹ ہو گئی ہے جیسے ریجیکٹ ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا یہاں سے اس پوائنٹ تک یہ کنٹرول انڈ سپل آئی ہے کیونکہ دیمانڈ کی تو مرکیٹ کا جو ٹرینڈ چل رہا تھا وہ رجیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ کنٹرول ان سپلائی جا رہا ہے اب یہ اوپر مرکیٹ گئی ہے پھر جو ہے نا تھوڑی سے اوپر اٹھی ہے اب یہاں سے پھر رجیکشن ملی ہے جہاں پھر رجیکشن ملی ہے پھر کیا ہے کہ فلالہ ہمارے پاس یہ سپلائی ان کنٹرول آ رہا ہے یہاں سے پھر گئی ہے پھر وہیں سے رجیکشن ملی ہے تو یہ فلالہ ہمارے پاس کنٹرول ان سپلائی جا رہا ہے اب کیا ہوتا اگر یہاں سے مرکیٹ نیچے آتی یہاں پہ رجیکٹ ہو جاتی یہاں یہ جو ڈیلی کا زون ہے اس زون سے اگر تو ہو جاتی ہے رجیکٹ اگر رجیکٹ ہو کے اوپر جاتی تو ہمارے پاس سیل کا جو کنٹرول تھا سپلائی کا کنٹرول تھا وہ ختم ہو جاتا اب ہمارے پاس جو ہے وہ کنٹرول ان ڈیمانڈ ہو جاتا یا دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی جس طرح یہاں سے آئی ہے یہ زون سے اوپر ہی ایسے اوپر مڑ گئی ہے ٹھیک ہو کہ میں ایک زون یہاں پہ مار کرتا ہوں ایک اور زون پڑا ہو گیا یہ والا زون دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوئے ایک اس نے یہاں پہ مارکیڈ نے ڈیلی کا زون جو ہے نا کریٹ کیا تھا اب مارکیڈ جہاں سے رجیکٹ ہو گیا یہ اس زون کی مارکیڈ نے رسپیکٹ کیا ہے ایک منس کو میں نا صحیح زون پڑا دوں یہ دیکھیں اب مارکیڈ نے کیا کیا ہے اس زون سے رجیکٹ ہو کے اوپر گئی ہے یہ اگر اس کی ریال بارڈی بیر بن جاتی اس زون سے جو جیلو کا زون میں نے بنایا ڈیلی کا اس زون سے اگر ریال بارڈی کی بیر بن جاتی تو یہ جو ہے نا سی ایچ او ایچ ہو جاتا بی ایس ہو جاتا مطلب کہ یہ جو ہے اس کا کریکٹر چینج ہو جاتا اب یہ کنٹرول ان سپلائی ہی رہتا لیکن یہاں سے کیونکہ رجیکٹ ہو کے اوپر گئی ہے اب یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے پاس کنٹرول ان ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب پھر اوپر جو ہے نا ہمارے پاس ایک زون پڑا ہوا ہے اس زون سے ریجیکٹ ہو کے نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ اگر کراس کر جاتی تو کنٹرول ان سیل ہوتا سپلائی ہوتا اب اسی طرح اگر اس زون کو مرکیٹ کراس کر جاتی اوپر میں تھوڑا سو اوپر کے جو ہے نا ایریا دکھا دوں اب یہاں پہ اگر پھر اس زون کو کراس کر جاتی تو ہم کہتے کہ جی کنٹرول ان ڈیمانڈ جا رہا ہے لیکن کیا ہوئے کراس نہیں کیا مرکیٹ نے صرف جو ہے اس کی وک ہے وہ اوپر نکلی گا ہے ریال بارڈی نہیں گئی ٹھیک ہے کوئی بھی زون اس وقت جو ہے نا کراس ہوگا جب یو ایس اس وقت ہوگا جب کسی بھی کینڈل کی ریال بارڈی اوپر بنیں گی ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں سے ریجیکٹ ہوئے یہاں سے لے کر اب یہاں تک کنٹرول ان کیا ہوئے جی کنٹرول ان سپلائی تھا لیکن اگر یہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا تو پھر ہمارے پاس کنٹرول ان ڈیمانڈ ہوتا ہے لیکن کیا ہوئے یہ دیکھیں اب اس زون کو کینڈل نے نیچے جو ہے نا نیچے ریال بارڈی نیچے بن گئی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوئے کہ فیلحال جہاں سے لے کر جہاں تک ہمارے پاس کنٹرول ان ڈیمانڈ ہی ہے ٹھیک سوری سپلائی ہے کنٹرول ان سپلائی ہے جہاں تک اب یہاں سے مرکیٹ اوپر گئی ہے اب جب اس زون کو مرکیٹ نے ایک بار جو ہے نا بی او ایس کر لیا تو یہ والا جو زون ہے یہ والا یہ والا زون اب ہمارے پاس ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی اس لئے میں نے یہ زون پہلے نہیں لگا تھا اب مرکیٹ جہاں سے نیچے آئی ہے دیکھیں اب نیچے یہ والا زون پڑا ہوئے اس زون سے کافی اوپر مڑ گئی ہے تو اب یہاں تک یہ ہمارے پاس کنٹرول ان سپلائی تھا ٹھیک ہے اب وہاں پہ پھر ریجیکشن مل گئی ہے تو پھر بھی ابھی تک یہ کنٹرول ان سپلائی چل رہا ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں ابھی نیو بلکل فریش اس کو ریجیکشن ملی ہے تو یہاں تک یہ فیل حال ہمارے پاس کنٹرول ان سپلائی جا رہا ہے یہ کب جو ہے نا اس کا جو ٹرینڈ چینج ٹرینڈ کب چینج ہوگا یہی مرکیٹ اگر نیچے آ جاتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ جو ہے نا مرکیٹ یہاں سے اس طرح اگر مرکیٹ یہاں نیچے آ جاتی ہے اس کو کرس کر جاتی ہے تو کنٹرول ان سپلائی رہے گا اگر یہاں پہ آ کے پھر اس کو کیا کرتی ہے میں ایک منٹ اس کو نا یہاں پہ جی آ کے اس کو ریجیکٹ ہو کے پھر اوپر جاتی ہے تو اب اس والے علاقے میں یہ والا جو علاقہ ہے نا یہ والا یہ والے علاقے میں اب کنٹرول ان ڈیمانڈ ہوگا ٹھیک ہو گیا اب یہ والا جو علاقہ ہے نا یہ جو اب میں زون لگار ہوں گے اس میں فیلحال کنٹرول ان سپلائی ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اتنے تک جب تک کسی ریجیکشن نہیں مل دی اس مرکیٹ کو کر اس زون سے ریجیکشن مل جاتی ہے تو جو ہے نا ٹرینڈ ہمارا چینج ہو جائے گا کنٹرول ان ڈیمانڈ ہو جائے گا آٹومیٹک اگر مرکیٹ نیچے آ جاتی ہے اس سے یہاں سے ہو کے اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہو کے اوپر جاتی ہے اسی طرح تو پھر جو ہے نا کنٹرول ان سپلائی ہی رہے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے کنٹرول ان ڈیمانڈ اور کنٹرول ان سپلائی کس طرح ہم نے چیک کرنی ہے جو مین چیز ہم کیوں کنٹرول انڈ سپلائی اور کنٹرول انڈ ڈیمانڈ کیوں چیک کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے زون مار کیا ہو زون ہم نے اگر ڈیمانڈ کا لگایا ہے تو ضروری ہے کہ جو ہے نا کنٹرول انڈ ڈیمانڈ ہونا چاہیے زون ہم نے سپلائی کا لگایا ہے تو ضروری ہے کہ جو ہے نا کنٹرول انڈ سپلائی ہونا چاہیے اس کے مطابق ہم تریڈ کریں گے اگر ہمارا زون ڈیمانڈ کا لگا ہوئے لیکن کنٹرول اور سپلائی جا رہے تو ہم کبھی بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا